مرحبا سارکو ویورز ویلکم ٹو میر چینل کوسر پروین کیریشن آج میں آپ کو کچھ ہوم میر ڈیزائنز شو کرنا چاہتی ہوں جو میں نے کچھ اسٹیچ کروائی ہیں اور کچھ خود اسٹیچ کی ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو اس میں سے آئیڈیاز مل جائیں گے اور آپ کو پسند آئے گا یہ بھی ویڈیو کچھ آئیڈیاز شیئر کرنے کیلئے میں یہ شیئر کرتی ہوں ان کی میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ یہ میں جلدی میں یا تو سلائے کرتی ہوں اس وجہ سے اور ویڈیو بنانے کیلئے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو جلدی جلدی میں جو میں نے تیار کیے ہیں کچھ جنوں سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ڈیزائننگ صرف تو یہ سب سے پہلہ ڈریس ہے جو کہ ہے چکن کری کا اس پر میں نے اس طریقے سے کٹ ورگ کے ساتھ کلا بنایا ہے میں آپ کو قریب کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ان کی کٹنگ اور سٹیجنگ میں شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ میں آپ کو ایڈیاز کے لئے یہ دے رہی ہوں لیکن اگر آپ کو کوئی زیادہ پسند آ رہی ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں تو کسی اور کپڑے پر یہ بنا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تو یہ چکن کری کا ڈریس ہے اس کو میں نے اس طریقے سے نیزین کیا ہے اس کو کٹ ورگ بنا کے اس پر میں نے سلائیاں کٹ ورگ جیسے راؤنڈ شیپ میں اسی س وریند شیئر نہیں میں نے وائڈ کلر کی سلائیاں کٹ ورگ اور اگر اسی اس کو میں秒 کے جزییں کا اسوبار دیابو اس کے لئے ہی،ètres آپ استعمال صرف گھیرے پہ کیا ہے آگے پیچھے فرنڈ اور بیک یہ اس کی سلیلز ہیں سلیلز کا کچھ اس طریقے سے دہنا آرہا ہے اس پہ میں نے کچھ نہیں کیا اور اس پہ صرف میں نے لیس لگائی ہے اور فینشنگ پٹی کے ساتھ اس کو انویزیبل سٹچنگ میں بند کر دیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس کا بیک ہے بہت ہی سمپل بیک ہے بیک پہ میں نے کچھ نہیں کیا یہ اس کا دپٹہ ہے جس کے چاروں طرف سے میں نے یہ لیس کا استعمال کیا ہے وائٹ کلر کی لیس ہے اور اس میں یہ پٹی فینشنگ پٹی جو ہوت ہی ہے میں نے اس طریقے سے بہت ہی خوبصورت اور پیارا ڈریس ہے اور یہ میرا سیکنڈ ڈریس ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا گلہ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے اور اس کی کلر کنٹراس بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو سنٹرلیس لگا کے اس کو اٹیچ کے لیا میں آپ کو اس کو پورا اوپن کر کے دکھاتی ہوں اس پہ میں نے سنٹرلیس لگائی ہے پرلز کا استعمال کیا ہے بین کولر لگایا ہے اس طریقے سے اور یہ دیکھیں اس پہ میں نے ٹیچ بٹ لگایا ہے پٹی میں نے دونوں جیسے کرتا پٹی ہوتی ہے ویسے بنائی ہے یہاں پر پرس کے چھوٹے موتی استعمال کیے ہیں اور یہ جو پٹی ہے اس کے ساتھ بورڈر کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو میں نے وہ نکال کے اس کو اس طرح سے لگایا ہے بہت ہی خوبصورہ لگ رہا ہے بس تھوڑے آڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کٹنگ اور سٹیچنگ میں نے اپلوڈ اس لیے نہیں کی کیونکہ بہت ہی ٹائم لگتا ہے بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں تو ٹائم نہیں ہوتا تو جلدی میں یہ میں سلائک کر دیتی ہوں بعد میں آپ کے ساتھ ڈیزائننگ شیئر کر دیتی ہوں یہ دیکھیں جو ویڈیو بناتی ہوں گے ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ ویڈیو بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو ایڈٹ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کر کے آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز میں شیئر کرتی ہوں اور کچھ ڈیزائننگ کی کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کا لک جو ہے یہ اس طریقے سے ہے اس کا یہ پرنٹ یہ پرنٹڈ ہے یہ اس کا بورڈر ہے اس کا پرنٹ کا لک اس طرح سے تھا تو میں نے اس طرح سے اس کو ارہیی ڈیزائن بنائی ہے اس کا điپٹے اور یہ اس کا دپٹہ ٹھنے شفون کا ہے اس پر میں نے پا چھپٹی لگا ہی پرنش پٹی اس کے ساتھ میں نے لیس اٹیج کر دی ہے یہ ہے تھارڈ نمبر دریس، یہ جڈوٹ کا دریس ہے اس کے ساتھ یہ پیچ میں ملا تھا اب آرڈ�یس کو میں نے اس طرح سے اسспار کے ساتھ جو کی ملا تھا اس کو میں نے اس طرح سے اسپرن Doesn't last time Das is the same that I made this cast up I我ago.... یہ دیکھیں کس طریقے سے میں نے لگوائی ہے اور اوورلیپ پٹی میں نے وائٹ کلر کے لگائی ہے اس کی شلوار کی میچنگ کر کے اور یہ جو یہ دیکھیں پرس کے بٹن ہے جو بنے بنائے میں نے لیے ہیں لیکن میں خود بھی بنا سکتی ہوں اگر آپ کمیٹ کریں گے تو میں کسی اور ڈریس پہ آپ کو لگانا سکھا دوں گی کہ کیسے بنتے ہیں اس کے سلس پہ میں نے وہی بارڈر یوز کیا ہے لیکن اس کو میں نے لٹکایا ہے کپڑے پہ نہیں لگایا اور اس کو کٹ کروا دیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا بیک ہے سمپل سا بیک ہے اور فینشنگ پٹی میں نے پنک کلر کی رکھیں لائٹ پنک کیونکہ اس کا دوپٹہ ایسا ہے اس کا دوپٹہ ہے چاروں طرف سے میں نے یہ لیس لگائی ہے بغیر فینشنگ پٹی کے ایسے ہی میں نے بس ایک سائر سے لگا لی ہے اس کا جو دوپٹہ ہے وہ شیفون کا ہے یہ دیکھیں کرنکل شیفون جو ہوتی ہے وہ ہے اور یہ اس کی سادا سی شلوار ہے شلوار میں میں نے کچھ نہیں کیا بس میں نے وہ سلائی ہیں جیسے لگتی ہے فانچے پہ میں نے لگائی ہے یہ ایک اوڈریس ہے پ نے شیفون کا لیا ہے اس پہ یہ پرنٹڈ پٹی لگائی ہے بہت ہی پرنٹڈ پٹی لگانے کے بعد اس میں خوبصورت ہی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور پیارا لگ رہا ہے سمپل سا اگر آپ دو پٹہ لے رہے ہیں تو اس پہ آپ کوئی چھوٹی سی لیس لگائیں یا ایسے پٹی لگائیں پرنٹڈ تو بہت پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں اس پہ میں نے یہ دو پٹیاں لگائی ہیں اوور لیپ لیکن یہ اس کا جو گلہ ہے وہ پتے کی شیف بھی آتا ہے یہ دیکھیں میں قریب کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس میں بھی چھوٹی سی سموسہ لیس میں نے لگائی ہے دونوں پٹیوں کی دونوں سائٹ سے اور اس کو اوور لیپ کر کے رکھا ہے یہاں پہ منی بٹن لگائے ہیں یہ دیکھیں میں قریب سے آپ کو دکھا رہی ہیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ بہت ہی سمپل سی ڈیزائن سے ہے لیکن آپ کے سمائی ڈریس سے بہت پیاری لگیں گی اس کا خوبصورت پرنٹ ہے اور اس پر میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا یہ چھوٹی چھوٹے ڈیزائن سے جب بنایں گے تو سمائی ڈریسز بہت ہی اچھ لگتی ہیں زیادہ ان میں کچھ نہ کرے تو بہتر ہے کیونکہ سمائی کے لیے لائٹ ڈیزائن اور لائٹ کلرس بہت پیارے لگتے ہیں یہ ایک لاسٹ جو ہے کرتہ میں شو کر رہی ہوں ایک کرتی ہے اس کا میں زیادہ نہیں کھولوں گی بس یہ اس کے گلے دیزائن مجھے اچھا لگا تو میں نے آپ کو شو کرنے کے لیے کیا یہ دیکھیں ڈبل میں نے اسے لگائے ہیں اس پر میں نے سلکی پٹی کا استعمال کیا ہے سلک کا کپڑا جو ہے وہ میچنگ میں لیا ہے یہ پٹی میں نے الگ سے لگائی ہے کیونکہ یہ میرون قرار کی تھی تو الگ سے میں نے لے کے اس کو لگائی ہے اور یہ پٹی اس کو شیپ دے کے اس طرح سے لگائی ہے یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ڈیزائنز بہت اچھے لگیں گے اور ان میں سے جو زیادہ اچھا لگا ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں یا مجھے کمنٹ کریں تو میں وہ انشاءاللہ سکھا دوں گی ان کے ویڈیوز نہیں بنائے میں نے کیونکہ ویڈیوز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے ایک ڈریس اگر میں ایک دن میں سلائی کر لیتی ہوں یا دو تو جب ویڈیو بناتی ہوں تو وہ پورا دن لگ جاتا ہے ایک کمیز بنانے میں تو بہت مشکل ہوتا ہے پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ ویڈیو بناوں تاکہ آپ کو جو ہے ہیلپ مل جائے کہ کس طریقے سے یہ گلے بنے ہوئے ہیں امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تھنکس فور واتنگ اللہ حافظ